اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکت اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان العجیم وَقَدَالِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ عَمْرِنَا ہم نے اس قرآن کو روح بنا کے بیجاب کی طرف آپ نہیں جانتے تھے مَا قُنْتَدْ عَدْرِمَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِمَانِ کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے یعنی اس قرآن کو آخری سلوشن کو اس پیغام کو جس نے رہ دی دنیا تک انسانی زندگی کے سارے مسائل کا حل پیش کرنا تھا اللہ نے اس کو روح کا اور آگے ہی اس کو وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا اور اس کو اللہ نے نور بھی کہہ دیا لائٹ بھی کہہ دیا جس کا تعلق ویجن کے ساتھ ہے باطل اور حق کے بیچ میں فرق کرنے کے ساتھ ہے زندگی کے ایک سٹینڈرڈ کو ڈیفائن کرنے کے ساتھ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت یہ انسٹرکٹ ہدایت جس کا تعلق قرآن حدیث کے ساتھ ہے اللہ کے میسج کے ساتھ ہے جس کو ہم چاہتے ہیں دے جاتے ہیں اس فریضے کو اس کام کو کہ قرآن و حد سنت کی حفاظت اس کے فہم کی حفاظت اس کے فقہ کی حفاظت اس کی ایکسپلینیشن اس کی ایکزجزز اس کی انٹرپیٹیشن اس کی ایپلیکیشن وہ سارے اصول اور قوائد جن کا ان علوم اور فنون ان سائنسز سے تعلق ہے جس کے طرح قرآن و سنت سمجھا جاتا ہے اور اس کو عمل میں لائے جاتا ہے جس سے ایک انسان کی زندگی کو اور ایک کلیکٹیو معاشرے کو سکون حاصل ہوتا ہے انفورچنٹ بات یہ ہے کہ آج ہمارے سکولز O لیولز ہو A لیولز ہو SSE سسٹم ہو HSE سسٹم ہو کالوجز یونیورسٹیز کسی بھی فیسٹ کے اوپر کسی بھی لیول کے اوپر ہمیں وہ علوم وہ سائنسز وہ اصول نہیں سکھائے جاتے جس کا تعلق قرآن و سنت کے بیسک فہم سے کریڈ آئیڈیالوجی سے تعلق رکھتا ہو ایپلیکیشن سے تعلق رکھتا ہو اجتماعی ایپلیکیشن سے تعلق رکھتا ہو جوڈیشل سسٹم سے تعلق رکھتا ہو ایکنومکل سلوشن سے تعلق رکھتا ہو مایکرو سلوشن سے تعلق رکھتا ہو میکرو سے تعلق رکھتا ہو انسان سے تعلق رکھتا ہو جس سے پوری انسانی زندگی کے اندر سکون آ سکے ہمیں کہیں پر بھی وہ نہیں سکھایا جاتا ہمائے فیسیلیٹ ہی نہیں کیا گیا جس سے علماء تیار ہوں اس طبقے کے اندر جو آج دنیا کے سارے علوم سیکھنے میں تو لگی ہے مگر دین کی انسانسز سے نواقف ہے المدرار انسٹیٹیوٹ نے ایک انتق میں نے بہت طویل غور و فکر اور سٹرگل کے ساتھ ایک ایگزیگٹیو کورس آپ لوگ کے لئے ڈیزائن کیا ہے علماء کی کنسلٹنسی کے ساتھ شیوک کی زیرنگرانی the scholars have helped us to design a course for you people جس میں آپ کی ڈیلی بیسیس کی پروفیشنل یا آپ کی ایڈکیشنل لائف یا آپ کی سوشل لائف ڈسٹرگ نہ ہو it is a great opportunity for all of you to learn quran and hadith and the اصول with which you can interpret and you can apply this in your life and in the lives of others ایک بڑے سسٹم کے اندر اچھی بڑی application ہو سکتی ہے جس سے قرآن کا وعدہ کہ تمہیں یہ قرآن ضرور سکون دے گا کسی بھی aspect سے تعلق رکھتا ہو وہ انسان کی جہالت کے دروازے بند ہو جائیں گے اندھیرے دور ہو جائیں گے یہ light پھر سے establish ہو جائے گی اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے اور میرے طبقوں سے وہ علماء تیار ہو سکتے ہیں جن کا فریضہ جس کی responsibility آج صرف مدرسوں نے اور مدارس میں لیوی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے اخص کر کر معاشرے کے ہر aspect کے اندر اللہ کے بیغام کو اللہ کی message کو عام کریں وَآخَرُتْ عُوَانَا عُوَانَا موسیقی موسیقی